ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے جلسے سے آصف ولی زرداری خطاب کر رہے ہیں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے پر بلے شاہ نے کچھ کہا ہے بلے شاہ نے کہا ہے کہ بلے ایسی مرنا کونی گھوڑ پہ آ کوئی ہور تو بھوٹو صاحب کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ ہوں گے ہم مسلمان ہیں ہم شہیدوں کی شہادت میں یقین رکھتے ہیں اور شہید کئی بھی مرتے نہیں شہید صرف پردہ پھیلا دیتے ہیں اس طرف سے آج مجھے یقین ہے کہ بھوٹو صاحب بی بی صاحبہ اور ہمارے تمام شہید آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمیں جو پانچ سال بڑی مشکل سے جو ہم نے پائے بی بی کی شہادت دے کے ہم نے پائے ہم نے وہ سب کام کیے جو شہید ظلفقار علی بھوٹو نے اور محترمہ بنظیر بھوٹو نے وائدے کیے تھے وہ سب وائدے ہم نے نبھائے ہم نے بلوچستان کو بلوچوں کا حقوق دیا ہم نے پختونوں کو ان کی شناخ دی اور ہم نے پاکستان کو ایک نئی شکل دی جس کا مطلب ہے کہ ایسا پاکستان جس میں غریب ہو عورت ہو جو انسان ہو کہ جو ریٹائر ہو گیا ہو فوجی یا عام سیویلین ہو ان کی تنخواہیں ہم نے بڑھائیں ان کے لیے روزگار کے معافے ہم نے پیدا کیے ہم نے پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا اور دنیا میں جمہوریت کا ایک رنگ نوائیہ ڈہ دیا اس لیے کہ میں جب جا کے یون میں کھڑا ہوا تو وہاں میرے ہاتھ میں بی بی کی تصویر تھی اور میں لہر آ رہا تھا اس لیے پرائی مینسٹر بریٹن کی پرائی مینسٹر جو بی بی صاحبہ کی آکسورٹ کی دوست تھی وہ آج بھی یونائیٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے بی بی صاحبہ کی تعریف کر کے پھر اپنی تقریر شروع کرتی ہیں الحمدللہ وہ آپ کی قائد تھی میری قائد تھی سب کی قائد تھی اور ان کی یادیں جب بھی ایسا دن آتا ہے جیسا آج ہے پچاسی سال پچاس سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر آج وہ ہم میں ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی کتنی ان کی خوشی ہوتی اگر وہ بلاول کو دیکھتی آپ میں اور سمجھتی کہ بلاول آگے آ رہا ہے میں ہمیشہ کہتا تھا ڈکٹیٹرز کو کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے آپ کا پاسٹ ضرور ہے پریزن ضرور ہے آپ کا فیوچر نہیں ہے مشرف نے یہ دیکھا کہ اس کا فیوچر نہیں ہے اب وہ چھپ کے ایک ملک میں بیٹھا ہے واپس نہیں آسکتا سیاست کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے پر سیاست اپنے سوپر ہائیوے پہ چڑھ چکی ہے اور وہ نہیں بدلتی اب چاہے کچھ بھی ہو وہ ہوگا ووٹ کے ذریعے جب بھی ہونا ہے ہوگا ووٹ کے ذریعے تو دوستو یہ بھی پیپلز پارٹی کی بھوٹو صاحب کی دی ہوئی کی ہوئی خزمتات ہیں جس خزمت سے آپ کو مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو یہ ملا ہوا ہے یہ توفہ ملا ہوا ہے جمہوریت کا اور یہ جمہوریت کا توفہ ہم نے تو گڑی خدا بخش میں دفن ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا ہے مگر آپ کے پاس بلاردل لوراصفہ چھوڑ کے جانی ہے میں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ بی بی کے اور میرے بچوں کو اتنی ہی وفا کریں گے ان کے ساتھ اتنی ہی وفا کریں گے جو بی بی کے ساتھ اور میرے ساتھ آپ نے کی ہے یارہ یارہ سال جب ہم جیل میں ہوتے تھے تو میرے پنڈی کا قاضی اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ آیا کرتا تھا ورکر آئے کرتے تھے زمرت خان آیا کرتا تھا یہ میرے ورکر آتے تھے مجھ سے ملنے بڑے بڑے لوگ تھوڑے گھبراتے تھے مگر ورکر ضرور آتا تھا اور آج بھی یہاں الحمدللہ آپ ورکروں کی وجہ سے ہم سب بیٹھے ہیں ورکر ہے تو سب کچھ ہے عوام ہے تو سب کچھ ہے اگر عوام نہیں تو پھر کرسی کے ساتھ ہی یہ جانے والے جو ہیں یہ کرسی اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ساتھ لے کے آتے ہیں بڑی ملک میں اور دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں مگر میں آپ کو آگا ضرور کر دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے اس گوڈ فادر نے اور اس کو یہ جالی خان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بات پہ کس آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ لوگوں کو دوگے عوام کے ساتھ دوگے ہم کو چھوڑ کے گئے تھے تو یہ عوام کو دے سکے تھے اگر ہم نہ چھوڑ کے جاتے تو یہ کچھ نہیں دے کے جاتے تھے ہم نے جس حساب سے ہم نے سنبھالا جس جگہ پہ ہم نے ایکانومی سنبھالی اور جس حساب سے ان کو ہم نے ایکانومی دی اور وہ بھی ایک جالی مینڈیٹ پہ مگر جمہوریت کی خاطر ہم نے دی ہم نے دو دفعہ ان کی جمہوریت بچائی ہے ایک دفعہ جب یہ جالی مینڈیٹ لے کے آئے دوسری دفعہ جب ان کو جالی خان نے چیلنج کیا تھا مگر اب ہم ان کی جمہوریت نہیں بنائیں گے نہیں بچائیں گے نہیں بچائیں گے ہم اپنی جمہوریت لائیں گے لائیں گے لائیں گے اب ہم ان سے لڑیں گے بھی اب ہم ان سے مقابلہ بھی کریں گے اس لیے کہ یہ ہمیں سیاست کا یا ہمیں پاور کی بھوک نہیں ہے ہمیں افسوسیہ ہو رہا ہے جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو میرے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر ایک چار بلین ڈالر ڈالر ڈال کے ڈالر میں اس پہ کھڑا کیا ہوا ہے اصل ڈالر کی قیمت ایک سو ستاویس ہو چکی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی بات ان کو چھپاتے ہیں یہ صرف الیکشن تک چھپانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اٹھائے سارا وزن پر یہ ضروری نہیں کہ یہ انٹرم گورنمنٹ تک چلیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آج ہار مان لیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان سے پہلے ہی ہار مانیں اور یہ پہلے ہی پاور چھوڑیں تاکہ ہم کچھ آ کے کچھ چل کے کچھ سمنل کے ملک کو سنبھال سکیں اس کو چلا سکیں میرے دوستو پورا ایک خزانہ بھرا ہوا ہے میرے دل میں میرے جسم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی سائبہ کا اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ میں گھڑی خدا بکت سے شروع کروں یا میں حالہ سے شروع کروں جہاں سے بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کا حصہ رکھا یا اس دن سے شروع کروں جب ان نے دس میگا وارڈ کا نیکلر پاور لے کے ان نے نیکلر فیکلٹی کھول دی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اس وقت بھٹو صاحب سائنس اور ٹکنالوجیز کے منسٹر تھے وہ اس دن سوچ رہے تھے کہ پاکستان کو نیکلر سٹیٹ بننا ہے اور آج الحمدللہ ہم نیکل سٹیٹ ہیں اور اسی وجہ ہم کو انڈیا نیپال نہیں بنا سکتا ہم سے کشمیر نہیں توڑ سکتا ہم کشمیر نہیں دیں گے ہم افغانستان سے چاہتے ہیں ان سے ہم واسطہ بڑھانا چاہتا ہیں وہ قومی لوگ ہیں ہم بھی قومی لوگ ہیں ہمارے پرانے ان سے مراسم ہیں وہ مراسم ہم بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ افغان ہمارے دوست ہوں ہماری بات سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ صرف وہ مشکل میں نہیں ہیں ہم بھی مشکل میں ہیں تو آئیں وہ اور ہم ساتھ مل کے پاکستان کی سردوں کو ان کی سردوں کو مضبوط کریں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سردیں مضبوط ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند بنیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں ان کو کرررزم سے ہم بچائیں ہم اپنے طرف سے ہم اپنی پاکٹی کی طرف سے اور پاکستان کے طرف سے ان کو ہر اشورنس دیرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں شک مت رکھیں ہم خود ٹیررزم کے وکٹم ہیں ہم نے ٹیررزم میں اپنی پارٹی کے ورکر گبائی ہیں ہم نے اپنی پارٹی کے ورکر گبائی ہیں بی بی گبائی ہے ہم ان ٹیررز کے ساتھ نہیں ہیں یہ ہمارے بھی اترے ہی دشمن ہیں جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں آئے آپ اور ہم دونوں مل کے ان کو روکیں ان کو سنبھالیں ان کو سمجھائیں ان سے جہاں لڑنا پڑے وہاں لڑیں تو ہم پاکستان کو اور آپ کو دونوں کو ان مشکلوں میں سے نکال سکتے ہیں اور جہاں تک کشمیر کا سوال ہے سن لو سن لو انڈیا والو سن لو کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک بچہ جندہ ہے تب تک کشمیر ہماری شارگ ہے کشمیر ہماری شارگ ہے اور ہم کشمیر پہ نہ کمپرمائز کریں گے اور نہ ہم آپ کو لینے دیں گے اگر ہمیں خود بھی اس بات پہ لڑنا پڑا اب اکیلے ہو کے لڑنا پڑا تو بھی ہم لڑیں گے مگر پاکستان میں ہم ان کو نہیں آگے بڑھنے دیں گے جہاں تک سوال ہے جہاں تک سوال ہے فیوچر ایکانومی کا ہماری فیوچر ایکانومی پاکستان کا فیوچر وہ سارا پورا پانی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کتنا زمیدارے کے طرف کتنا ہاریوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں کتنا ہم غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں وہاں سے ہماری طاقت آتی ہے طاقت پاکستان کی ایکانومی کی ایکانومی کی وہاں سے آتی ہے تو یہ آپ سوچیں کہ یہ لہار کو سمجھ دیں ہیں اور وہ پٹھواری کو بھی سمجھ دیں ہیں ان نے کبھی ایک اکڑ کے پر نہ ہارپا کیا ہے نہ زمیداری کیا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اگر گندم اپنی ہو اگر شگر اپنی ہو اور اگر ہم کپاس اپنی ہو تو اس کو اگر ہم روپیز میں ہم اگر ان کو ڈے بھی دیں اگر ہم روپے میں ان کو سٹائپن دے بھی دیں ان کو ہم کچھ بواد بھی دے دیں تو بھی ہمارا ایکٹم ہے ہمیں ڈالر میں اس کی پیمنٹ ملتی ہے تو یہ میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیوچر میں ہماری یہ سوچ ہے کہ ایگرو بیسٹ ایکانومی کو بڑھایا جائے گا زمیداروں کی مدد کی جائے گی غریبوں کی مدد کی جائے گی ہاریوں کی مدد کی جائے گی اور لیبر کے لیے بھی سپیشل پروگرام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں ہمیشہ لیبر کا ایک حصہ رہا ہے آئندہ بھی لیبر کا حصہ رہے گا تو میں سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ امید پہ رکھیں اور سمیشہ امید میں رہیں ہم نا امید کبھی نہیں ہوئے یارہ یارہ سال جب جیل میں ہوتے تھے تب بھی نا امید نہیں ہوتے تھے اب تو الحمدللہ ہم نے ان کو کر کے دکھایا ہے اب تو یہ انیلیسز بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کچھ کیا پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے اب تو یہ مانتے ہیں شاید زلفقار علی بھوٹو کو بھی مانتے ہیں بی بی کو بھی مانتے ہیں اور الحمدللہ اس فقیر کو بھی مانتے ہیں یہ ان کی بڑی بات ہے دوستو میں ہر اس مقام پہ دوستو میں ہر اس مقام پہ گیا ہوں بی بی کے ساتھ ساتھ جہاں بھوٹو صاحب گئے تو دوستو نے بھوٹو صاحب سے ملاقات کی ان کے ساتھ کام کیا میں نے بھوٹو صاحب کو محسوس کیا میں نے محسوس کیا اس لئے کہ میں اس کھولی میں رہا جہاں بھوٹو صاحب رہے تھے میں نے وہاں کے پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور یہ سب باتیں میرے دل میں اور میرے ہمار میں تھی جب میں پریزیڈن بنا مجھے پتہ تھا کہ ہم نے پاور پارلیمنٹ کو دینی ہے ورنہ آج پارلیمنٹری حکومت نہیں ہوتی آج نواز شریف پریزیڈنچل فارم آف حکومت چلاتا اور اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اب پارلیمنٹ اکاؤنٹبل ہے میں ججوں کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پارلیمنٹ میں ہوگا وہ اکاؤنٹبل ہے جو بھی پارلیمنٹریان ہے میں ہوں کوئی اور ہے وہ اکاؤنٹبل ہے اور آج کے بعد سے ابھی ہم اکاؤنٹبل ہیں کل ہماری آنے والی جنریشنز اکاؤنٹبل ہوگی کل آپ کی پوری پارلیمنٹ اکاؤنٹبل ہوگی اسی طرح اکاؤنٹبلٹی بڑھتی جائے گی اسی طرح ملک سورتے ہیں اسی طرح ملک بنتے ہیں اور ابھی پاکستان کو تو کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا بنے ہوئے تو لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری پاپلیشن زیادہ ہے تو میں اس کو طاقت سمجھتا ہوں لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں تو ہم ہر سوچ پہ ہر بات پہ ان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم طاقت میں بدل سکتے ہیں ہم نے بدلا ہے اور ہم آئندہ بھی بدلیں گے انشاءاللہ عوام کی طاقت کو بھی ہم بدلیں گے ووٹ میں بدلیں گے ہم روٹ میں بدلیں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے کیا ہے کیا رہی ہے اور کیا کر کے دکھائے گی میرے بھائیوں میرے دوستوں کافی دوست ہمارے یہاں پہنچ نہیں سکے وہ ابھی تک مجمہ پیچارہ بہار چھپا ہوا ہے بہار رکے ہوئے ہیں کچھ دوست ہمارے فسے ہوئے ہیں میں ان دوستوں کو بھی مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کا آنا جو ہے وہ بھی قبول کرتا ہوں ہمیں پتا ہے کون کو نہیں پہنچ سکا اور کون پہنچ گیا اور کہاں کون کا کافلہ کہاں رکا ہوا ہے جتنے لوگ آپ کو اندر نظر آ رہے ہیں اتنے ہی بہار ہیں میں ان سب کو بھی پیار بیچتا ہوں چاہے وہ مجھے دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے تو میرے دوستوں آپ کے پیار کے ساتھ آپ کی دعاوں کے ساتھ میں آپ کو بلاول آپ کے حوالے کرتا ہوں اللہ آپ کا اور ان کا حامین آسر ہو جے بٹو دی جے پاڑ صاحب آرے صاحب کو آ رہے ہیں عاصف علی زرداری اس وقت خطاب کر رہے تھے پیپلز پارڈی موسیقی موسیقی